بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو ٹور ہوگا وہ ہوگا جی کیرو سے لے کے لگزر تک آج ہم آپ کو کیرو سے لگزر تک کا جو ہمارا ٹرین کا سفر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر میں اپنا سفر سٹارٹ کریں گے یہ کیرو کا جو ہے آپ کہنے داؤن ٹاؤن ہے اور فوڈ سٹریٹ ہے اس طرح سے لاہور میں ہمارے میں ایک فوڈ سٹریٹ ہے اس طرح سے یہ کیرو کی فوڈ سٹریٹ ہے یہاں سے ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کہرو ریلوے سٹیشن کی طرف جائیں گے ابھی ہم نے اپنے تحریر سکیر کے قریب سے جو ہمارا ہوتل تھا وہاں سے ہم نے اپنا کچھ سمان لیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ الکہرہ ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو ٹائمنگ ہے گاڑی کی وہ ہے آٹس بجھ کر پین تیس منٹ کے اوپر گاڑی روانہ ہوگی الکہرہ ریلوے سٹیشن سے اور صبح آٹھ پر انشاءاللہ ہم لوگزر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے تو ابھی ہم یہاں سے تھوڑی سی چیزیں دیں گے ہل تحریر سکیر کے قریب سے اور ہل تحریر سکیر سے کے قریب ہی جو ہے وہ الکہرہ ریلوے سٹیشن ہے اور ریلوے سٹیشن پہ پہنچنے کے بعد ہم اپنا جنزوٹ ٹیٹ فارم نمبر ہے اس پہ جائیں گے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ لوگزر کی جو ہے گاڑی فاسٹ ٹرین ہم نے لی ہے اور ابھی ہم ریلوے سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں ایک جو لوکل پسنجر ٹرین ہے وہ آئی ہے یہ پریٹ فارم ہے جس پہ ہماری گاڑی پہنچے گی ابھی اور یہاں سے پھر ہم جو اپنا سفر ہے بقیادہ یہ گاڑی آگئی ہے اور ہم نے جو فاسٹ ٹرین ہے اس میں بیٹھے ہیں اور تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی روانہ ہو گئی ہے یہ الکہرہ کا ریلوے سٹیشن ہے سیم لائک اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لاہور کے ریلوے سٹیشن کی جیسی ہے یعنی کہ آؤٹ لک ایسی نہیں ہے لیکن جو پریٹ فارم ہیں اور یہاں کا کلچر نظر آیا بڑا لاہور کے ریلوے سٹیشن سے ملتا چلتا ہے اور اسی طریقے کی کنسٹرکشن ہمیں نظر آئی ہے ابھی ہم نے سفر سٹارٹ کیا ابھی تقریباً جو ہے وہ نائن او کلوک ہو چکے ہیں رات کے نو بجے بچ چکے ہیں اور صبح انشاءاللہ ہم آٹھ بجے جو ہے اب لکزر پہنچ جائیں گے یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ تمام جو مسافر ہیں وہ آرام کر رہے ہیں بھی ہم نے جو ہے وہ کہرا سے ایک اگلا سٹاپ ہے وہ بھی کہرا سٹیشن کا ایک سٹیشن ہے چھوٹا سا وہاں پہ چھوٹا سا سٹاپ ہے وہاں سے سٹاپ کیا ہے گاڑی نے پھر دوبارہ سا چلنا شروع کیا ہے یہاں سے ہم تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کہ وہ دس سے بارہ گھنٹے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ رات کو چلے گی اور یہ صبح آٹھ بجے جو اس کا ٹائمنگ ہے وہ لکزر پہنچ جائے گی اور ابھی تمام مسافر جو ہیں وہ تقریباً جو ہے انہوں نے اپنے سونے کی تیاری جو ہے کر لی ہے اور ہم بھی اسی کے ساتھ کیونکہ ٹرین ابھی الکیرہ کی گورنیٹ سے باہر نکل چکی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ سونے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی صبح ہوگی پھر ہم آپ کو جو ہے وہ آگے کی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے سفر کیا ابھی رات ہو چکی ہے تقریباً کابی تمام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تمام پرسنجر سوئے ہوئے ہیں جیسے ہی اب صبح ہوگی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اور یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور ہم جو آنے سوہاج ایک ریلوے سٹیشن ہے جو الگ ذر سے پہلے آتا ہے سوہاج وہاں پہ پہنچے ہیں صبح کا ٹائم ہے سورج بھی نکر رہا ہے اور یہ ایک سنبھل لیں کے کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہے کافی بڑا شہر بھی ہے سوہاج تو وہاں پہ پہنچے ہیں سوہاج سے ہم تقریباً ہمیں کوئی آپ سمجھنے کے گھنٹا کا اور لگے گا تو ہم انشاءاللہ الگزر پہنچ جائیں گے یہ سوہاج کا ریلویٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصر کی کنسٹرکشن مصر کا کلچر اور یہ جو برکس کے بنے ہوئے گھر آپ کو سیم پاکستانی کلچر نظر آئے گا ریلوے کا نظام جو ہے تقریباً ہمارے جیسا ملتا جلتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ امریکن ریلوے سسٹم نہیں ہیں بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ فرنچ جو کوچز ہیں وہ ہیں چلتی ہیں زیادہ طرف فرنچ ٹائپ کی جو ٹرینز ہیں وہ ہیں ہم نے موشنی دیکھی ہے اور بریٹ فارم اگر ہم دیکھ لیں لیکن تھوڑا سا آپ کے کہلیں کہ ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے ریلوے سسٹم سے بہتر ہے کیونکہ فارس ٹرین آپ دیکھ لیں کہ بارہ سو کلومیٹر کا فاصل ہے وہ تقریباً ہم نے کوئی دس سے گیارہ کھنٹے میں کرنا ہے آپ سمجھ لیں کہ لاہور سے جیسے کہ ہم نے کراچی جانا ہو تو میرے خال میں پاکستان میں کبھی تک ایسی کوئی ٹرین نہیں ہے جو ہمیں دو دس کھنٹے میں لاہور سے جو ہے وہ کراچی پہنچا دے تو کافی فارس ٹرین ہے تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور سوہاج سے کا یہ ریلوے سٹیشن ہے ابھی ہم نے دریائے نیل کو کراس کیا ہے سوہاج کے مقام پہ اور مکینہ کے قریب سے ایک شہر ہے وہاں سے ہم نے کراس کیا ہے دریائے نیل کو پہلے دریائے نیل جو تھا ہمارے رائٹ سائٹ پہ تھا اب ہم نے اس کو کراس کر لیا کیونکہ یہاں پہ ایک بل سا آتا ہے دریائے میں تو وہ ہم نے اس کو کراس کیا یہ ایک نہر ہے دریائے نیل سے نکلی جو ہاری گیٹ کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم ساؤت پنجاب میں ٹلین میں سفر کر رہے ہیں آپ کو ہم نے ایک اور سے دیکھا کہ یہاں پہ ایک تو ہمیں جو ہے بینس بہت کم نظر آئے جانوروں کے اندر گائیں زیادہ ہمیں نظر آئی ہے اور دوسری جو جانور تھیجنی کی اگر بینس نظر بھی آئی ہے تو افریقر نسل کی بینس نظر آئی ہے اور کاشٹ کاری اگر ہم نے دیکھی ہے تو کیونکہ یہ نہر جو ہے وہ ایریگیٹ کر رہی ہے اس علاقے کو ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ یہ نہر چاہ رہی ہے اس سے پھر آگے جو ہے ایریگیشن سسٹم جو ہے فردر جو ہے وہ کھیتوں تک پہنچتا ہے تو آپ کو ساؤتھ پنجاب جیسا کھیت اور کھلیان نظر آئیں گے اور یہاں پہ جو موسٹلی جو فصلیں نظر آئی ہیں ہمیں سیپٹمبر کا مہینہ ہے یہ اور اس میں ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ کماد کی فصل مکہی ہمیں بہت زیادہ مقدار میں ہے جوار باجرہ یہ اس طرح کی جو فصلیں ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئی ہیں اور کچھ سبزیوں کی کاشت جو ہے وہ بھی نظر آئی ہے تو زیادہ تر جو اس ایریا میں کیونکہ مصر کا جو شگر کین ہے وہ بہت مشہور ہے اور اسی طریقے سے جو آپ دوسری فصلیں کہنے ہیں باجرہ ہے مکہی کی فصل ہم نے دیکھی ہے سبزیوں کی کاشت کاری دیکھی ہم نے تو یہ بلکل آپ کو یہ دیکھیں آپ کماد کی فصل جو ہے وہ کافی بڑی ہے اور کافی کیا کہتے ہیں بڑے وسیع رکھے تک ہے اور آپ یہ سنبھل لیں کہ مصر کا ایرگیشن سسٹم ہے وہ دریائے نیل کے تقریبا دونوں سائیڈوں پہ ہے اور اگر آپ اس کو نقشہ میں بھی دیکھیں گے آپ کو دریائے نیل کے دونوں کناروں کے علاوہ آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس کا ایریل ویو لیں یا سٹلائٹ ویو سے بھی دیکھیں تو بہت جو ہے پرسکون قسم کا جیسے کہ میں آپ بتا دوں کہ ہمارا سینٹرل پنجاب سوٹ پنجاب کہلیں اس طرح سبو کا ٹائم لگ رہا ہے لوگ سیم اسی طریقے سے آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو لوگ جو ہیں اپنا دوسرا کام کرتے ہوئے نظر لیں گے ہم الک سر ریل وی سٹیشن پر پہنچ گئے اور اس کے بعد ہم نے ہوتل سے فریش ہوئے تھوڑا سا اور فریش ہونے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا ہوتل کو کموائنا کیا دیکھا اور اس کی جو لوکیشن تھی بہت اچھی لگی بلکل نیل ریور کے اوپر ہے ہوتل ہمارا اس قسم پول ہے ہوتل کا فائیو سٹار روٹل ہے یہ اور آپ انشاءاللہ آگے جو ہمارا سفر ہوگا جس میں کینگ ویلی کی اور لوگزر ٹیمپل کی جو ہم ویلوگ بنائیں گے وہ انشاءاللہ ہم نیسٹ اس میں رکھیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ